امام مہدی کے ظہور سے قبل اور وہ تمام علاقے جو قدیم خورسہ کا حصہ رہے وہاں کے اب تری کیا آخر الزمہ کی بڑی نشانیوں کا سامنے آنا ہے ماضی میں شاید ہی کبھی ایسا ہوا جو کہ اس وقت ہو رہا ہے اور جب ہم تمام تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور مختلف ادوار کا جائزہ لیتے ہیں خاص طور پر مسلمانوں کی تاریخ کا تو ان کے باہمی اختلافات اور حکمرانوں کے ظلم و صدم پر نگاہ پڑتی ہیں اور پھر کئی افراد اس دوران امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کی تب ایک مخصوص تعداد بھی ان پر یقین کرتی ہیں 29 جون 1881 کو سودان کے شمالی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ امام مسجد جن کی شورت کے انتہائی عبادت گزار صوفی کی تھی یعنی 30 سالہ محمد احمد بن عبداللہ انہوں نے امام مہدی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کی راہ ہمار کرنے جانے ہیں ان کی قبیلیں ہیں کہ سردار اور بزرگوں نے چونکہ ان کی حمایت کرتی اس لئے باقی افراد بھی بڑی تعداد میں ان کی طرف مائل ہونے لگے اور اس نے حج کو فرائض میں سے نکال کر حج کو نکال دیا کہ حج کرنا ضروری نہیں ہے اور اس کی جگہ جہاد کو شامل کرنے کا اعلان کیا اور یہ بھی کہ اس پر بیعت بھی اب ایمان کا چھٹا رکن ہوگی اور ایمان جو نہ لائے گا وہ کافر ہوگا اور پھر اس نے مصر اور عثمانی حکمرانوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا فتوہ بھی جاری کر لیا مصری فوج نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو شدید مضاہمت کے بعد اسے فوج کو پسپہ ہونا پڑا جس کے بعد عوام کی بڑی تعداد حقیقتاً اس شخص پر نہدی ہونے کا گمہ کرنے پڑی یہ کہ اس کے چالیس ہزار نسبتاً نہدتے انسار حامیوں نے اسی ہزار انتہائی تربیت یافتہ مسلح مصریوں کو شکست کے فوج دے دی تھی انگریز بھی مصری فوج کے ساتھ اور پھر انگریزوں کے سردان سے مکمل طور پر نکل جانے کے بعد یہ گروہ خرطوم تک پہنچ گیا جہاں سردان کے گورنر چارلز گارڈن کا سر اس کی رہائش گاہ کے باہر کلم کر دیا گیا اور اسے شہر کے وسط میں اس طرح لٹکا دیا گیا قیام لوگ دیکھ کر عبر پکڑیں اور پھر جھوٹے مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں ایک ایک کر کے سودان کے کئی شہروں پر قبضے کے بعد باقاعدہ مہدی حکومت کا اعلان کر کے شریعت کے نفاظ کا فرمان کر دیا گیا جس میں احمد عبداللہ سودانی پر بیعت کرنا لازم ہے کلمہ شہادت میں بھی اس کا نام شامل کر لیا گیا لیکن چھ ماہ بعد ہی اچانک اٹھارہ سو پچاسی میں یہ شخص چالیس سال کی عمر میں ایک موزی مرز کا شکار ہو کے مرز اس نے منع سے بہلے اپنے تین خلفاء کا اعلان بھی کیا جن میں سے ایک اٹھارہ سو اٹھانوے تک انگریزوں سے لڑتا رہا اور پھر مارا گیا اور انگریزوں نے اس کے بعد احمد سودانی کے مقبرے سے اس کی ہڈیاں نکال کر دریائے نیل میں بہا دی اور مقبرہ اس کا تباہ کر دیا جسے بعد میں دوبارہ تعمیر دیا آج بھی سودان کی امہ پارٹی خود کو احمد عبداللہ سودانی سے منسلک کر دی پھر ایک گزری نشیس میں میں محمد بن عبداللہ کہتانی کی جانب سے مکہ مکرمہ پر قبضے کا احوان تفصیل انت بیان کر چکا جس میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے کئی روز تک حرم کعبہ پر اپنا تسلط قائم رکھا اور پھر سیکیورٹی فورسز کا ہاتھا وہ مارا گیا تھا لا تعداد افراد نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تاریخ اور میں ان سب کا ذکر کر کے یہاں وقت کا ذیاہ نہیں جاتا لیکن یہ تین میں رہے کہ جب ہم مہدی ہونے کے دعوے داروں کو مسترد کرتے ہیں تو بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں انتہائی واضح علامات و قوائد بیان فرمائے ہیں جن کی روشنی میں ہم اصل مہدی کو بغیر کسی شک و شبے کے پہچان سکتے ہیں مثلا امام مہدی لوگوں کو اپنی ذات کی طرف آنے کی دعوت نہیں دیں گے نہ ہی بیعت کے لیے لوگوں کو پکاریں گے بلکہ لوگ ان کی بیعت کریں گے انہیں پہچاننے کے بعد اور یہ کہ ان کا ظہور ایک عرب خریفہ کی وفاق کے بعد ہوگا جن کے تین بیٹوں کے آپس میں جنگ ہوگی اور امام مہدی پر عجرِ اسفت اور مقامِ ابراہیم کے درمیان بیعت بھی دائیت اہدِ حاضر میں نہ صرف کئی مسلمان بلکہ یہودی اور عیسائی بھی یقین رکھتے ہیں کہ یہ ان کے مذاہب میں بیان کردہ آخر زمان یا انڈ آف ٹائمز کا آغاز ہے مثلا جنوری انیس سو ننانوے میں معروف عیسائی مبلغ جیری فیلول نے دعویٰ کیا کہ دجال یا انٹی کرائسٹ اس وقت دنیا میں موجود ہے اور وہ یہودی مرد ہے جو کہ خود کو اگلے دس سالوں میں ظاہر کر دے گا یہ نیو یوک ٹائمز کے صفحہ اول کی خبر تھی عیسائی انجیل کے اہدنامہ جدید یا نیو ٹیسٹیمنٹ کے مطابق دجال کو انٹی کرائسٹ کہتے ہیں عیسائیت میں عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں ترشیف لائیں گے تو انہیں دجال یا انٹی کرائسٹ کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ تمام تر شیطانی قوتوں کا مالک ہوگا مسلمان بھی اسی مناسبت سے اسے مسیح دجال کہتے ہیں یعنی خود کو عیسیٰ علیہ السلام ظاہر کرتا ہوا دجال بڑی حد تک یہاں مسلمانوں اور عیسائیوں کا نظریہ ملتا نظر آتا ہے لیکن انجیل میں انٹی کرائسٹ واحد یعنی ایک شخص اور جمع یعنی ایک سے زیادہ شخصیات دونوں طریقے سے تمام جائے عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ کئی جھوڑے مسیح بھی آئیں گے اور آخر زمان میں مختلف مذاہب قوم و سلطنتوں کے درمیان شدید خورے زیود اہدنامہ جدید میں یہ بھی ہے کہ ایمان رکھتے عیسائیوں کو دنیا کی تمام اقوام دشمن سمجھیں گے اور قتل کریں گے مذہب سے نفرت پیدا ہو جائے گی انجیر میں لکھا ہے اور دنیا کے حالات مسیح دجالیا انٹی کرائیس کی آمد کے لیے شیطانی قوتیں بگاڑتی کے لیے جائیں انجیل کے اہدنامہ جدید یا نیو ٹیسٹمنٹ کے مطابق مسیح دجالیا انٹی کرائیس حیکل سلمانی کو تعمل کرے گا اور وہیں اس کی تاج پوشی ہوگی غور برمائیے یہ عقیدہ مجھ کس قدر ملتا ہے سورت کی روشنی ماند پڑ جائے گی چاند بھوچ جائے گا ستارے آسمان پر ٹوٹتے نظر آئیں گے یہ سب کچھ انجیل میں ہے تیز ہندھییں تلیں گی اور پھر آسمانوں پر ایک صلیف کو انشان ابرے گا جس کے بعد فرشتیں عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ لے کے زمین پر نازم ہوں گے انجیل میں حرمجدون یا ارمگیڈن کے نام سے ایک بڑی جنگہ بھی ذکر ہے نام کے ساتھ جس میں حق کی قیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے اور تمام باطل قوتیں مدد مقابل ہوں گی جس کے نتیجے میں حق کو فتح اور باطل کو شکست ہوگی اور یہ جنگ میجدو کے پہاڑوں اور میدانوں میں ہوگی جو کہ شمالی اسرائیل میں موجود ہے دوہزار دو کے ایک سین این ٹائم کی رائے شمالی اپوز میں کہا گیا تھا کہ انسٹھ فیصد امریکیوں کو یقین ہے کہ آخری بڑی جنگ یہ ارمگیڈن ہونے کو ہے اور پچیس فیصد نے کہا تھا کہ گیارہ ستمبر دوہزار ایک کو ورلڈ پریٹ سینٹر پہ ہونے والے حملے اس کا آغاز ستر اسی و نوے کی دہائی میں بیشتر عیسائی مبلغین امریکہ اور یورپ میں جو رہتے تھے وہ کمیونزم یا سوشلزم کو دجالی نظریات کرا دیتے تھے کولڈ وار کو دور تھا اور اس دوران مختلف عرب و مالک میں تحریر کی گئی کئی کتابیں ایک عجب انداز میں آپ کے سامنے آتی ہیں چونکہ یہ نسبتاً ایک پر سکون دور تھا میشے کے بستا کا اس لیے ان پر زیادہ توجہ بھی نہیں دی جاتی خصوصاً اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے جنم لینے سے پہلے یا پھر پہلی خلیجی جنگ کے آغاز تک لیکن پھر تیزی سے لوگوں کو اس میں دنچسپی پیدا ہوئی دوزار تیم میں عراق پر امریکہ کے حملے کے بعد عرب دنیا میں آخر الزمہ کے حوالے سے گبتگو میں اچانک تیزی آگئی اور تب ہی عراق اور شام کا خورسان سے آخری جنگوں میں تعلق بھی زیر بیس آنے لگا مصر مصانف منصور عبدالحکیم جس کی انیس سو چورانوے میں لکھی گئی یہ کتاب مشرق فستہ میں مکمل طور پر نظرانداز کر دی گئی تھی تین سالوں میں اس نے اس موضوع پر بیس کتابیں لکھ دا دی اور وہ امان کی گھریوں سے لبنان کے شاپنگ ماؤز میں موجود بکسٹورز تک سب سے زیادہ پڑے جانے والا شخص بن گیا اس کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ یہ تمام جنگیں ایک مذہب پہلو رکھتی ہیں جن کا مقصد نہ صرف مسیح الدجال کے خروج کے لیے میدان تیار کرنا ہے بلکہ حضرت امام مہدی جن کا اندزار سنی اور شیعہ مسلمان کر رہے ہیں ان کے خلاف طاقتوں کو جمع کرنا بھی اس کا کہنا تھا کہ بوش انتظامی اور اس کی نیو کون کابینہ انجیل اور تولیت کی پیشگوئیوں پر یقین رکھتی ہے اور آرمگیڈن یا ہر مجدان پر بھی اسی لئے وہ عراق تک آ گئے ہیں کہ ارگر کے علاقوں پر اپنا مضبوط تسلط اور بڑی جنگوں کے لیے جواز تلاش کر سکتے ہیں عبدالعقین نے اپنی تصانیب میں ایک عجیب دعویٰ یہ بھی کیا کہ جو تجال مدینہ اور مکہ نہیں تاخل ہو سکے گا اسے بہرین اپنا مستقل مسکر بنا لے اس کے یہ بھی کہنا تھا کہ طوفان نو سے پہلے انسان ایک بڑی نیوکلئر جنگ لڑکے خود کو تباہ کر چکا ہے اور طوفان نو اسی کا نتیجہ تھا اس نظریہ کے مطابق یہودی ہزاروں سال بعد انتقام لینے باول کی اس سرزمین پہ آئے گا اور امریکی فوج یاجوجو ماجوج ہے اور ان بڑی جنگوں کے بعد انسان کس طرح ختم ہو کے مشینوں اور دجالی قوتوں کا غلام بن جائے گا عبدالحکین نے ہالی ووڈ کی فلم ترمینیٹرز کے بنیادی خیالات کو ثبوت کے طور پر سامنے رہے گا لیکن پھر جب دو ہزار چھے میں حزباللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ سڑی تو عبدالحکین نے ٹیہ کر دیا فیصلہ کر دیا کہ اب اگلا مرحلہ ایران پر امریکہ کا نیوکلئر اٹیک ہے جو کہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے جس کے بعد مشرق وستہ میں ہر مجدون کا باقائد آغاز ہو جائے لیکن اگلے چند سالوں میں ایسا نہیں ہوا بلکہ ٹیونس سے شروع تھا عرب انقلاب یارب سپرنگ جو کہ دوسرے ملکوں میں افرہ تفریح پھیلاتا گیا اور امریکہ کے ایران سے عبدالحکیم کے تمام اندازے غلط ثابت ہوتے اور دائش یاد دوہت اسلامیہ کے مضبوط ہونے کے بعد عبدالحکیم کی طرح دیگر عرب سنی مصنفین جو کہ اس موضوع پہ بہت کچھ کہہ اور لکھ رہے تھے خاموش ہوتے چلے گئے خصوصاً جام عزر کے تعلیم یافتہ احمد حجاتی الساکہ جو کہ مصر یا کسی بھی دوسرے عرب سنی ملک میں بیٹھ کے اپنی حکومتوں کے خلاف بڑھتی بیچینی کو اپنے منزلنامے میں سمونے میں ناکام ہو رہے تھے اور وہ سا جون دو ہزار چھے کو امریکی فوج کے ہاتھوں مارے جانے والے عراق میں القائدہ کے سربراہ ابو مصاب زرکاوی کی سرگرمیوں کو بھی مکمل طور پہ نظر انداز کر رہے تھے جس نے انیس سو ننانوے سے ہی سوچ پہ کام کر دیا تھا اور جس کے خیالات میں چند سال بعد دورت اسلامیہ یا دائش کی باقائدہ بنی آتا دی ابو مصاب زرکاوی کا اسامہ بن لادن یا ملہ محمد عمر سے بازاب کا تعلق یا ان کے ہاتھ پہ بیعت کبھی نہیں ہوئی تھی لیکن کئی افراد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دائش کے اصل بانی ابو عمر بغدادی یا ابو عیوب المصری جو کہ اس تمام اور سے زیر زمین رہے وہ تھے اور ہفتہ ہفتہ القائدہ سے منسلک افراد کو وہ دورت اسلامیہ یا دائش ملاتے رہے جس پر القائدہ شدید ناخوش تھی القائدہ کا کہنا تھا کہ اس طرح نہ تو اسلامی ریاست یا دورت اسلامی قائم ہو سکتی ہے نہ ہی کسی نعلوم گمنان شخص کے ہاتھوں پہ بیعت ہو سکتی ہے دو ہزار ساتھ جنوری میں دائش نے باقائدہ اپنا سیاہ پر چم بھی جاری کر دیا اور دو ہزار چودہ میں ابو بکر بغدادی نے باقائدہ اپنی خلافت کا اعلان کرتے مسلم حکومتوں کو مسترد کر دیا اور دسمبر دو ہزار پندرہ تک یہ تین سے آٹھ ملین آبادی پر اپنا قبضہ کر کے شمالی افریقہ افغانستان اور جنوبی ایشا میں اپنے پنجے گاٹھ چکی تھی یہ تنظیم دائش لیکن انتہائی پور تشدد گروہ جو کہ نہ صرف غیر مسلم ہو بلکہ ذرا سابی اختلاف کرتے مسلمانوں کو بھی انتہائی صفاقانہ انداز میں قتل کرنے کا حامی ہے اغوا ورائے تاوان سے لے کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کے فروغ کرنے اور وسائل پہ تسلط نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو لرزا کے رکھ دیا کہ کیا یہ اسلام کی وہ صورت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھی سنی مسلمان پریشان کہ کیا یہ وہ مقدس گروہ ہے جس کے بارے میں مستند روایات ہیں اور کیا یہ امام مہتی اور عیسی علیہ السلام کے ساتھی ہو سکتے ہیں لیکن دوسری جانب سیاہ پرچم اور خورا ساں کے دوبارہ قائم کرنے کا اعلان کبھی تاریخ میں اس قدر بربریت اسلام کے نام پر دیکھر مینی ہے موسیقی 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 موسیقی